السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ میں ہوں آمیر اور آپ سب کو میرے چینل میں خوشحامدید آج میں آپ لوگوں کے لیے بریٹ سے بنا ہوا ایک نیا اور یونیک ریسیپی لے کرایا ہوں جو بہت ہیلڈی ہوتا ہے بہت مزیدار ہوتا ہے اس کو بنا کے کاؤ گے تو آپ پیزا کانا بھول جاؤ گے یہ بنانے میں بہت آسان اور بہت مزیدار ہوتا ہے تو چلیں ریسیپی کے طرف چلتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ سب سے پہلے بنائیں گے ہری چٹنی تو اس کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہوا ہے ہر ادنیا، فودینہ، لیمو اور ہری میرچ اور ساتھ میں کچھ مسالے ایٹ کرنے تو مسالوں میں سوم، نمک، کالی میرچ، سابج زیرہ اور لیسن اور ایک بڑے سیز کا ٹماٹر، لال ٹماٹر میں نے لیا ہوا تھا ان تمام چیزوں کو گرینڈ کرنا ہے، اچھے طرح پیسنا ہے میکسی میں یا گرینڈر مشین میں اچھے طرح اس کو پیسنا ہے تمام مسالے بھی اس میں ڈال لیں یہ چٹنی آپ کسی بھی چیز کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ساموسوں کے ساتھ، پکوڑوں کے ساتھ، رول کے ساتھ یا کوئی بھی آپ کہا نہ کہا ہوگی تو اس کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک ہفتے تک یہ پریج میں رکھ کے خراب نہیں ہوگی اور ویسی ہی انشاناللہ رمضان آنے والا ہے تو رمضان میں لوگ چٹنی کے استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں آخر تک دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو ہر چیز کے سمجھ آ جائے کہ کیسے بنتے ہیں یہ مزیدار ریسی فی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ مزیدار چٹنی ہماری تیار ہے بہت ہی زبردست پرپیکٹ تو جناب ساتھ ساتھ میں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اس سے آپ لوگوں کا پیار ملتا ہے اور مجھے حسن ابزائی ملتی ہے ایک باؤل میں تین ٹیبل سپون دہی لیا میں نے دہی تازہ ہونا چاہیے ایک ٹی سپون لال مرس پاورڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون زیرا پاورڈر کوٹی ہوئی لال مرس یہ حسن زائقہ لے لے آپ اور آدھا ٹی سپون بلیک پیپر اور لحسن ادرک کا پیس توڑا سمینے لیا ہوا ہے یہ آپ اپنی حساب سے اپنے ٹیسٹ کے مطابقوں ڈال لیں اور تقریبا دو ٹیبل سپون اس میں آئل جائے گا اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور توڑا سا نمک ڈال لیتا ہوں میں یہ دو سو گرام بونلیس چکن ہے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکلوں میں کار لیا ہے اچھی طرح مکس کر کے اس کو دس مینٹ کیلئے ریسٹ دے دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح میڈینیٹ ہو جائے میں نے تقریبا دو چمچ گی لیا ہوا ہے اگر آپ کے پاس بٹر ہے تو بہت زبردست آدھا چمچ لہسن کا پیسٹ تھوڑا سا ہرہ دنیا اور اوریگینو میرے پاس ہے اٹالین ہرب اگر نہیں تو آپ پیزا مسالہ کوئی بھی مسالہ ڈال لیں اس کا اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور اس کو ایک سیٹ پر کر کے رکھ لیں اب ہم نے فیلنگ تیار کرنی ہے تو اس کیلئے میں نے فین لیا ہوا ہے اس میں چار ٹیبل سپون کے برابر کوکنگ آئل اور جو چکن ہم لوگوں نے رکھا تھا میڈینیشن کیلئے یہ اس کے اندر ایٹ کرتے ہیں اور اس کو تقریباً پانچ چھ منٹ یا دس منٹ تک کے لئے اچھے طرح بون لیتے ہیں جب تک یہ اچھے طرح سوپٹ ہو جائے تو ہم نے اس کے اندر کچھ ویجیٹیبلز ملانی ہے اس کے لئے میں نے پتہ گووی تھوڑا سا کار لیا تھا یہ آدھا کپ ہے اور آدھا کپ شملہ مرچ تقریباً آدھے کپ سے تھوڑا کم گاجر ایک ٹیبل سپون ہاری مرچوں کا پیسٹ ہے اور نمک ہس بھی ذائقہ ملا لیتا ہو ہر ہی مرچ اپشنل ہے آپ کو اگر پسند ہے تو ملا لیا نہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں سبزیو کو تین سے چار منٹ تک اس کے اندر بوننا ہے تاکہ اس کا کرنچ پر قرار رہے یہ دیکھئے اس کو زیادہ نہیں بوننا بس یہ تیار ہے آپ ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیجئے تاکہ ہر چیز کی صحیح طریقی سے سمجھ آ جائے اب ہم لوگوں کو چاہیے بریڈز بریڈز آپ نے تازے لینے ہیں آپ کسی بھی کمپنی کا بریڈ لے لے لیکن تازے ہونے چاہیے اس کے لئے اب ہم لوگوں نے بنانے ہیں منٹ میونیز تو اس کے لئے میں تقریباً دو چمچ میونیز لے لیتا ہوں اور توڑا سا اس میں ٹومیٹو کیچپ جائے گا ٹومیٹو کیچپ بھی میں نے خود گھر میں ہی بنایا تھا اور اس کے بعد جو چٹنی ہم لوگوں نے بنائی تھی پودینی اور ہاری دنیا والی تو یہ ہمارا منٹ میونیز تیار ہے اب بریڈز کو بیلن کے مدد سے اچھے طرح بیل لیں گے تاکہ اچھے طرح پتلے ہو جائے اور یہ فول کرتے وقت ٹوٹینا تو تمام بریڈز کو اسی طرح تیار کر لیں گے اور اب جو گارلک اور گی کا پیسٹ تیار کیا تھا یہ اوپر سے اپلائے کر دیں گے لگا لیں گے یہ لگانا ضروری ہے کیونکہ اس کے لگانے سے بریڈ ٹوٹیں گی بھی نہیں اور ہمارے بریڈ اچھے طرح کرسپی بنیں گے اب منٹ میونیز لگا لیں گے جو ہم لوگوں نے بنایا تھا اس کے بعد جو ہم لوگوں نے فیلنگ تیار کی تھی ویج چکن والا وہ ایٹ کر دیں گے اس کو زیادہ نہیں بڑیں گے کیونکہ پوڑ کرتے وقت یہ ٹوٹ جاتے ہیں میں یہاں پر مزرلہ چیز کا استعمال کرتا ہوں اگر آپ کے پاس ہے تو لگا لیں نہیں ہے تو بغیر مزرلہ چیز کی بھی بن سکتا ہے مزرلہ چیز ہیلڈی ہوتا ہے اور یہ رمضان کیلئے ایک سپیشل گپٹ ہے آپ اپتاری میں اس کو بڑی آسانی سے بنا کی استعمال کر سکتے ہیں کہا سکتے ہیں بہت مزیدار بہت ہیلڈی ہوتے ہیں اب اس طرح ٹوٹ پیت لگا لیں یا سٹیک لگا لیں تاکہ یہ کل نہ جائے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کو بن کر کے لگانے تاکہ یہ کل نہ جائے آپ جتنی بھی بنانا چاہتے ہیں باقی تمام اسی طریقے سے سارے تیار کر لیں اور یہ تیار ہو کے گرم گرم کانے کی بعد آپ پیزا کانا بھول جاؤ گے آپ پیزی کا پرمائش پھر کبھی نہیں کرو گے کیونکہ ایک تو اس پر اس کی اوپر خرچہ بہت کم آتا ہے بنانا بہت ایزی ہے بہت آسان ہے اس کے فیلنگ آپ بنا کے ایک ہفتے تک پریج میں رکھ لیں جب دل کریں نکالیں بریڈ لے لے بریڈ کی اوپر لگا لیں اور بنا کے کائیں میں بنا کے پیش کریں اور اوپر سے جو گارلک گی ہم لوگوں نے تیار کیا تھا اپلائے کریں تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائے اور سوپ بنیں میں اس کو دو طریقوں سے بناوں گا ایک کڑائی میں بناوں گا اور ایک پریپان میں تو کڑائی کو میں نے پہلے سے پانچ منٹ پہلے پری ہیٹ کرنے کے لئے رکھا تھا تو یہ تین میں کڑائی میں بنا لیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اندر ایکسٹینڈ رکھا ہوا ہے اب اس کو اچھی طرح کور کر کے تقریباً دس منٹ تک اس کو پکانا ہے اور آنچ میڈیم رکھنی ہے جب تک چیز اچھی طرح میلٹ نہ ہو جائے اور دوسرا بیچ میں پریپان میں بنا رہا ہوں تو تین میں نے یہاں رکھ لیے اس کو اچھی طرح کور کریں گے تاکہ اس کا سٹیم نہ نکل جائے اور اس کو بالکل لو آنچ پر پکانا ہے اگر تیز آنچ پر پکاؤ گی تو یہ نیچے سے جل جائیں گے اب دس منٹ ہو چکے ہیں کڑائی والے چیک کرتے ہیں تو یہ ما شاء اللہ بلکل زبردست اس کا چیز میلٹ ہوا ہے مطلب یہ تیار ہے اب جا کے چیک کرتے ہیں کہ پریپان والے کا کیا حال ہے تو یہ بھی چیک کرتے ہیں تو پریپان والے بھی ما شاء اللہ یہ بھی تقریباً تیار ہے اس کا بھی چیز میلٹ ہو چکا ہے اس کا کلر بھی گولڈن ہو چکا ہے مطلب دونوں تیار ہے اچھی طریقے سے اور بڑی پیاری خوشبو ہے اس کی تو چلے نکال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے بنے ہیں تو یہ دیکھئے ما شاء اللہ سبحان اللہ بہترین فرپکٹ بڑی زبردست بنے ہیں بڑا پیار ہے اس کا کلر آیا ہوا ہے اور بلکل سوپٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے اور چیز دیکھئے بلکل میلٹ ہو چکا ہے بلکل زبردست طریقے سے تو آپ بنا سکتے ہیں آپ اس کو بنائیے کائیے اپنے بچوں کو کلائیے یہ بچوں کو بہت پسند ہوتے بہت زیادہ ایک بار آپ بچوں کو بنا کے کرا ہوگے پھر بار بار بچے پرمائش کریں گے اور یہ آپ بچوں کو سکول کیلئے ٹپن بوکس میں بھی بن کر کے دے سکتے ہیں کیونکہ یہ کانی میں بہت ہیلدی ہوتے بہت مزیدار ہوتے اور رمضان میں تو ابتاری میں اس کو چکپٹ بنا کے ضرور پیش کریں بہت آسان ہے بہت مزیدار ہے اور اگر میں نے آپ کو کچھ سپیشل کچھ خاص سکا لیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اس سے آپ لوگوں کا پیار ملتا ہے محبت ملتی ہے اور میرے اوصلہ افضائی ہوتی ہے اور آپ لوگ مجھے جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں جس بھی ملک سے جس بھی کنٹری سے جس بھی شہر سے تو مجھے ایک کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسے لگی اور آپ ضرور ٹرائے کر کے مجھے بتائیے گا آپ لوگ جہاں بھی رہے آباد رہے خوشحال رہے اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اور میں نے رمضان سپیشل ٹومیٹو کیچپ کی ریسیپی بنائی ہے اس کا لنک میں اور کیچپ بھی آپ بہت آسانی سے اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نکے بان